جی جناب آئیے اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو یہ بتانے میں کہ آپ کس طرح سے اپنے اس بزنس آئیڈیا کو جس کو آپ نے نے بی سی اپروچ یوز کرتے ہوئے سٹرکچر بھی کر لیا ہے اور اس کو پریزنٹ بھی کر لیا ہے کہ اب آپ اپنے اس بزنس آئیڈیا کو الیبوریٹ کیسے کر سکتے ہیں اچھا اب اگین یعنی جب آپ بزنس آئیڈیا کو الیبوریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس ایک سے زیادہ چائسیز اور آپشنز موجود ہوتی ہیں لیکن جس آپشن کو ہم یہاں پر ڈسکرس کر رہے ہیں کاروبار کی دنیا میں خاص طور پر سٹارٹ اپس کی دنیا میں یہ بہت مقبول ہے اور اس کو بزنس موڈل کینویس کا نام دیا جاتا ہے ذرا غور کریں اس کے اوپر بزنس موڈل کینویس یعنی یہ اپروچ ہمیں یہ اپرچونیٹی دیتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک کینویس ہے کینویس اس طرح آپ دیکھتے ہیں وہ کپڑا جس کے اوپر مصور اپنی تصویریں بناتے ہیں وہ بزنس موڈل کینویس یعنی وہ کینویس کہلاتا ہے اس طرح ہی بالکل آپ کے سامنے ایک ون پیجر ہو اس کے مختلف کمپارٹمنٹس بنے ہو اور ان کمپارٹمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے جو بزنس موڈل ہے آپ کا جس کو ابھی ہم الیبریٹ کریں گے آپ اس کو اس کے اوپر ڈراؤ کرسکیں تو یہ بزنس موڈل کینویس ایک ایسی اپروچ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے جو بزنس موڈل ہے اس کو بزنس آئیڈیا کو الیبریٹ کرسکتے ہیں تو جناب جو بزنس موڈل کینویس ہے اس کو آپ جس طرح کے آپ کو ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کینویس اور آرٹسٹ کا تصور جس طرح ایک آرٹسٹ اپنے ذہن کے خیالات کو کینویس پہ منتقل کرتا ہے تو ایک تصویر بن جاتی ہے بلکل اسی پیٹرن کے اوپر جب آپ کچھ چیزوں کو جو کہ آپ کے بزنس آئیڈیا سے متعلق ہیں ان کو کینویس پہ منتقل کرتے ہیں تو آپ کا بزنس موڈل اس کی ایک تصویر بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طرح نے بی سی اپروچ ہم نے ڈسکس کی تھی اس کا بنیادی مقصد آپ کے بزنس آئیڈیا کو سٹرکچر کرنا تھا تاکہ آپ اسے پریزنٹ کرسکیں جو آپ کا بزنس موڈل کینویس ہے اس کا بنیادی مقصد آپ کے بزنس آئیڈیا کو الیبریٹ کرنا ہے تاکہ بزنس موڈل کی تصویر ہمارے سامنے آ جائے اس سے پہلے کہ ہم بزنس موڈل کینویس کے مطلق کچھ اہم سوالات پر بات کریں جو کہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے فریمورک کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس موڈل کینویس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے ویکیپیڈیا کے مطابق بزنس موڈل کینویس جو ہے is a strategic management template وہ ایک template ہے for developing new or documenting existing business models جس کو استعمال کر کے آپ نئے یا existing business جو ہیں ان کے موڈلز کو document کر لیتے ہیں یہ ایک طرح کا is a visual chart with elements describing of firms products value propositions infrastructure customers and finances یعنی ایک چارٹ ہے جو ایک صفحے کی اوپر بنا ہوتا ہے اور وہیں پر آپ ایک business کی value proposition اس کے customers اس کے finances اور اس کی products جو ہے اس کو show کر دیتے ہیں یعنی ایک بالکل summarized way میں آپ business idea کو elaborate کر لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں some important questions which are concerning the business model canvas یعنی یہ سوال کا جواب یہ canvas دیتا ہے کہ how do you acquire customers آپ customers کو کیسے acquire کریں after you have had new customers how do you plan to relate to that customer and manage the relationship آپ کے پاس customers آگئے ہیں اب آپ ان کے ساتھ اپنا relationship کیسے بنائیں کریں گے how do you charge your customers what is your revenue model آپ کے customer کو charge کیسے کریں گے اور آپ کا revenue model کیا ہوتا ہے how much do you charge your customers can you calculate your revenues for the next month quarter or year آپ کتنا اس کو charge کرتے ہیں اور کیا آپ estimate کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں آپ کا revenue کیا ہوگا what assets are available to you under your control کیا آپ کے پاس ابھی ہے جس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے business کے لئے who are your partners آپ کے partners کون ہیں بڑا اہم سوال ہے what key activities do you need to engage in to deliver your value proposition کون سے خاص کام ہیں جو آپ کریں گے تاکہ آپ اپنے business کی value proposition کو deliver کر سکیں what are your fixed costs آپ کے business کی fixed costs کیا ہیں what are your variable costs can you calculate your total cost for the next month quarter or year اس کے بعد does your revenue forecast demonstrate increased profitability towards the end of the forecast period کیا آپ کا جو revenue ہے اس کی forecast آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی profitability جو بہت اہم سوال ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے اچھا اب ان سوالوں کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اب جو چیز آگئی ہے وہ business model canvas جو ہے اس کا structure آگیا ہے آپ بالکل سامنے اگر سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یقیناً ہوئے ہیں میں ان کمپارٹمنٹس کی heads آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں یہ generic template ہے business model canvas کا پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جو ویجی فریش کی اگزامپل ہم نے ووک آؤٹ کی تھی نی بی سی میں اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ہیں پھر key proposition ہیں پھر customer relationships ہیں channels ہیں آپ کے customers ہیں cost structure ہے آپ کے revenue streams ہیں اچھا اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو compartment بنے ہوئے ہیں تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ کے قریب ہیں آپ کے سامنے upper portion میں اور دو آپ کے پاس lower portion میں nine آپ کے پاس compartments ہیں جہاں پر اگر آپ information put کرتے ہیں تو آپ کا business جو model canvass ہے وہ بن جاتا ہے ایک سوال بہت اہم آپ کے ذہن میں آرہ ہوگا کہ آپ یہاں پر شروع کس compartment سے کریں گے تو یاد رکھئے سب سے پہلے آپ اپنی activities کو list کرنا آپ اصل میں آپ کی approach جس کو nabc میں ہم approach کہتے تھے وہ یہاں پر آپ کی value proposition میں آ جائے گی اور اس کے بعد پھر اگلے میں آپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ customer relationship بنائیں گے اور اس کو manage کریں گے پھر آپ کے channels کیا ہوں گے اس کو سان میں رکھتے ہوئے آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ customers ہیں کیا یہاں پر آپ list down کر دیں گے کہ آپ کن کن segments کو serve کر رہے ہیں اور یہاں سے فارغ کیا ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے ہیں چارٹ اس کے اوپر آپ غور کیجئے اور اس کے اوپر جو theoretical material بھی آپ دیا گیا اس کو بھی پڑھئیے تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ business model canvas کیا ہے once it is clear انشاءاللہ ہم اپنی next video کے اندر ایک working example کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ کا business model canvas بنایا کیسے جاتا ہے thank you very much